اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خرید سے ہوں گے میرا نام ہے نومی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نومی الیکٹرک سٹور اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لال پم کی سیل کی طرح سے فٹ کر سکتے ہیں اور اس کو فٹ کرنے کا کیا اچھا طریقہ ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے لال پم اور آج ہم آپ کے سامنے اس کی سیل کو فٹ کریں گے بہت اچھے طریقے سے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ کا اس کو نوٹیفکیشن مل جائے اس کی ویڈیو ہے خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہے جو کام سیکھ رہے ہیں اور کام کرتے بھی ہیں لیکن ان سے کام صحیح طریقے سے ہوتا نہیں اور آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سیل فٹ کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا اور یہ ہمارے پاس پام پر موجود ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو کہتے ہیں سنوکر پہلے ہم اس کا سنوکر کھولیں گے اب یہ ہے اس کا امپیلر ہم اس کو بھی کھولیں گے پیچھے ہم اس کے ڈالیں گے رینچ اس پہ ہم ڈالیں گے رینچ اور آگے امپیلر کو ہم پانے کی مدد سے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ سانی کے ساتھ ہی کھول چکا ہے یہ ہماری سیل ہے یہ پرانی ہے ہم نے نئی سیل ڈالنی ہے ایک یہ سیل ہے اور دوسری یہ سیل ہے اس میں پتھر والی اس کو بھی ہم چینج کریں گے اب اس کا ہم یہ والا جو روٹر ہے اس کو نکالیں گے اب ہم اس کے یہ جو دو کابلے ہیں یہ کھولیں گے تاکہ ہمارا روٹر سانی سے باہر آسکے کھولو نا اسے بھائی یہ لیں جی یہ کھول گیا ہے اب ہم اس ٹاپے کو پہلے علیدہ کریں گے تھوڑی کی مدد سے ٹاپے کو ٹاپے کی علیدہ کرنے ہیں یہ لیں جی یہاں آپ تھوڑی سے یہاں گھٹکے سے کوشش کریں کہ آپ اس کے اوپر گھٹکا ہی لگائیں یہ جو چوڑیاں ہوتی ہیں ہاں تھوڑی سے چوڑی خراب ہو جاتی ہے لکڑی کے گھٹکے سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ میرے پاس ہے پامپ اور اس کی ہم کریں گے سیل پہلے آپ نے اس کی یہ جو چینی والی سیل ہے اس کو بدلنا ہے کھولیں جس کو یہ آپ کے اگر پہلے سے صحیح ہے تب بھی اسے چینج کرنا ہے اگر نہیں صحیح تو تب بھی اسے چینج کرنا ہے یہ کھول گیا پہلے آپ نے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ سیل اندر سے صحیح طریقے سے بیٹھ سکے یہ پیچکاس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے کھول لینا ہے تاکہ زنگ اور کچھرہ وغیرہ سارا جو ہے نا وہ صاف ہو جائے یہ لے جی یہ ہو جائے صاف اب اس کو میں کپڑے کی مدد سے صاف کروں گا یہ دیکھیں جی یہ ہماری چینی ہے پہلے آپ نے چینی کو لگانا ہے سیل موجود ہے یہ لے جی یہ میرے پاس سیل کو میں نے اسمات لگا لیا اب میں بتانے لگا یہ بالکل اچھا اور ٹھیک طریقہ ہے اس کی مدد سے سیل کبھی بھی لیک نہیں ہوتی یہ لے جی اس کو ہلکا ساتھ دبائیں اور یہ سیل چلی گئی اندر ہے جب یہ اندر چلی گئی ہے اس کو میں چھوڑوں گا تو یہ باہر کی طرف آ رہی ہے آپ نے اس کو کرنا ہے ایسے یہ جو روٹر ہے ہمارا یہ دیکھیں روٹر کو آپ نے اس میں ڈال لینا ہے اور یہ سیل ہے پرانی اس کو آپ نے بعد میں چینج کرنا ہے یہ آپ اس کو ٹائٹ کریں اس طرح ٹائٹ کرنے کا یہ فیدہ ہوگا کہ یہ جو سیل ہے تقریبا 10 سے 15 منٹ آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے اور سیل کو اس نے اپنی جگہ پر بٹھا لیا ہے کم سکم 10 اور 15 منٹ آپ نے اسی طرح رکھنا ہے اس کے بعد اس کو کھول لینا ہے پھر یہ سیل کبھی بھی نہیں لیک ہو گیا آپ کی تقریبا 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو کھولوں گا یہ دیکھیں یہ سانی سے کھول گیا ہے اور دیکھیں سیل اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہے اگر بیٹھ ہی نہ ہو تو یہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بلکل ٹھیک طریقے سے بیٹھ چکی ہے اب یہ جو سیل ہے ہماری میں اس کو چینج کروں گا اس کو نہیں ڈالوں گا اس کو نکالنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا اگر نہیں تو یہ دیکھیں جیلن جی آپ نے پیشکاس اور تھوڑی کی مدد سے سیل کو نکالنا ہے اس طرح سے یہ لیں جی آپ نے ہلکی ہلکی اس کو لگانی ہے پر تکھا خراب نہ ہو یہ لیں جی یہ ہماری سیل نکل چکی ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کناروں کو ساف کرنا ہے تاکہ یہ لیگ نہ ہو یہ لیں جی اس کو آپ نے چھوڑی یہاں اور کسی چیز کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے تاکہ آپ جب سیل ڈالیں تو اس میں کھلا نہ رہے اور وہ لیگ نہ کریں اس کو بھی میں ساف کروں گا اچھے طریقے سے اس کو آپ نے بھی اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے یہ لیں جی یہ دیکھیں میں نے بلکل اچھے طریقے سے اس کو ساف کیا ہے اور یہ سیل میرے پاس موجود ہے اب اس کو میں لگاؤں گا میجک یہ میجک لگنے لگی ہے اس کا اور میجک جلدی جلدی آپ نے لگا لینی ہے تاکہ یہ خوشک ہو جاتی ہے اگر یہ خوشک ہو جائے تو سیل پھر اپنی جگہ پر بیٹھتی نہیں ہے اس میں بھی آپ نے اسی طرح سے میجک لگا لینی ہے آپ کوشش کریں کہ سیل کو میجک ہی لگائیں سمد یا الفی نہ لگائیں ورنہ پھر بھی آپ کی سیل لگ کر سکتی ہے یہ لیں جی اب میں ہلکا ہلکا اس کو دباؤں گا تاکہ یہ اندر چلی جائے لیں پیچ کاس کی مدد سے یہاں آپ کسی شافٹ نماز چیز سے اس کو بٹھا سکتے ہیں یہ آپ کی ہر طرف سے بلکل برابر اور ایک جیسی بیٹھنی چاہیے یہ لیں جی یہ سیل ہماری لگ چکی ہے اور یہ جو ہمارے میجک ہے اس میں کناروں میں اس کو آپ نے گول کر لینا ایسے تاکہ اس میں اگر کوئی سراخ ہے تو وہ بند ہو جائے یہ جیسے ہی میجک خوشک ہوگی میں اس کو لگا دوں گا تقریبا پانچ سے دس منٹ اس کو میں رکھوں گا تاکہ یہ خوشک ہو جائے یہ لیں جی دس منٹ ہم نے اس کو رکھا ہے میجک لگا کے یہ بلکل اچھے طریقے سے سوک چکی ہے اور میجک سوکنے کا یہ فیدہ ہے کہ یہ سیل اچھے طریقے سے فٹ ہوگی اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی گریس یہاں ہلکا ایسا تیل لگا لینا ہے یہ میں تھوڑی سی گریس اس کو لگا رہا ہوں اب میں اس کو کروں گا فٹ یہ لیں یہ فٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پنکھا لگا دیا ہے اور آپ نے اس چیز کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب یہ آپ کا امپیلر آپ اس کو لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہونا چاہیے بلکل فری نہیں ہونا چاہیے اگر بلکل فری ہو تو سیل جو اینہ اس کی تاڑ کم ہوتی ہے جتنے زیادہ سیل کی تاڑ ہوگی آپ کی سیل کبھی بھی لیگ نہیں کرے گی اور اس کو میں دوبارہ پھر کھولوں گا ایک بار کھول کے اس میں جو کچھرہ بگہرہ ہے وہ ساف کروں گا ایک بار یہ لیں یہ ساف ہو گیا آپ نے اس کو بھی ساف کرنا اچھے طریقے سے تاکہ اس کا جو کچھرہ بگہرہ ہے وہ اتر جائے اس کا پھر آپ نے اس کو گریس یا تیل پھر لگانا دوسری بار میرے پاس گریس موجود ہے اور میں اس کو لگاؤں گا گا گریس یہ لیں جی ہلکی اس ہی لگانی ہے اس کے اوپر اب اس کو میں پھر امپیلر کو فٹ کروں گا یہ لیں جی اب اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے رینچ اور پانے کی مدد سے یہ لیں جی یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اور یہ جو چوڑی ہے نا یہ آپ کے سامنے آپ نے اس کو بھی یہ کچھرہ بگہرہ یہ صاف کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر میجک یا سمات بونڈ آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا سیل لگانے کا طریقہ کا ہے یہ بالکل فٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ سیل لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ اچھی لگے گی اور کبھی لیکن نہیں کرے گی یہ آپ نے یہاں سمات لگانی ہے تاکہ یہاں سے بھی لیکن جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ہم کو ضرور لکھیں اور اگلی ویڈیوز تک آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ